اسلام علیکم سٹورنٹس نیکسٹ لیکچر ہمارا پیراڈاکس کے بارے میں ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ہوں گے اور اچھی سے تیاری بھی کر رہے ہوں گے تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں What is paradox اصل میں جو پیراڈاکس ہے یہ ورڈ ڈیرائیو ہوا ہے گریک ورڈ پیراڈاکسن سے ٹھیک ہے اب اس کی ہم ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں اصل میں پیراڈاکس میں آپ کو ذرا اردو میں بتا دیتی ہوں کہ پیراڈاکس جو ہے وہ کہلیں کہ ایک ہی لائن میں یا ایک ہی سینٹینس میں ٹو ٹائپس کی کہلیں کہ بات ہوتی ہے نیگٹیو بھی ہوتی ہے اور پوزیٹیو بھی ہوتی ہے جس پر بلیو کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اور وہ تھوڑی دیر میں سمجھ آتی ہے اب یہاں پر بھی وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ایک سیچویشن اور سٹیٹمنٹ دیکھ سیمز پاسیبل ویچ اس ڈیفیکل ٹو انڈرسٹینڈ کنفیوزنگ ہوتی ہے بیکوز اٹ کنٹینز اوپوزیٹ فیکٹس اور کریکٹریسٹکس ٹھیک ہے فرسٹ ڈیفنیشن تو یہ ہو گئی کہ ایک کوئی بھی ایسی سٹیٹمنٹ جو ہمیں ایمپوسیبل نظر آتی ہے اس کو سننے میں یا دیکھنے میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ پاسیبل نہیں ہے لیکن وہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے انڈرسٹینڈ کرنے میں اور تھوڑی کنفیوزنگ بھی ہوتی ہے اور کیونکہ اس میں اوپوزیٹ فیکٹس ہوتے ہیں دونوں باتیں ہوتی ہیں لیکن جب ہم تھوڑا اس پر غور کرتے ہیں تو وہ ہمیں ٹھیک لگ دی ہے اور سیکنڈ جو ہے پہلے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ غلط ہے لیکن اگر ہم اس کو ڈیپلی ذرا دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں لوجیکلی اور اصل میں جو ہے وہ ہمیں ٹھیک لگتی ہے ٹھیک ہے اور تیسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں کنٹرادکشن ہوتا ہے کنٹرادکشن کیس طرح ہوتا ہے کہ ایک سنٹینس میں جیسے بتایا آپ کو پہلے کہ ٹو ٹائپس کی میننگ اس میں سے ڈی رائیو ہو رہے ہوتے ہیں اب ٹو ٹائپس کے میننگ کیسے ہیں ایکزامپل دیکھیں اس کی کہ زیادہ آپ پانی پییں گے تو آپ کو زیادہ پیاس لگے گی منی کو سیو کریں بائی سپینڈنگ اٹ دیکھنے میں تو ہم کہتے ہیں کہ خرج کریں گے تو کیسے منی سیو ہوگی لیکن اگر ہم اس کو کسی چیز میں انویسٹ کرتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے وہ منی سیو ہوتی جائے گی اس میں ہمیں پروفٹ زیادہ ملے گا تھرڈ ایکزامپل ہے یہ سٹارٹ ہے کسی انڈ کا فورت ہے وائز فول اب کوئی وائز انسان فول کیسے ہو سکتا ہے اور فول انسان وائز کیسے ہو سکتا ہے لیکن تھوڑا غور کرنے پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وائز فول ہو سکتا ہے بے وکوف انسان دکھنے میں لگتا ہے لیکن ایکچول میں ہی از آ وائز مین ففت وار از پیز سکس ہے فریڈم از سلیوری سیونتھ ہے دی چائلڈ از دا فادر آف دی مین یہ ویلیم ورڈز ورڈز نے اپنی پوئیم میں کہا تھا کہ بچہ جو ہے وہ فادر ہے کسی بھی آدمی کا اب بچہ کیسے ہو سکتا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ جو بچہ ہے وہ ایکچولی میں اس بچپن سے لے کے ایک ینگ مین بننے تک وہ کافی سارے اس نے لائف میں ایکسپیرینسز کر لی ہوتے ہیں نیگٹیو بھی ہوتے ہیں پوزیٹیو بھی ہوتے ہیں کچھ پیسیمزم کے حوالے سویتے ہیں کچھ آپٹیمزم کے حوالے سویتے ہیں تو لائف کے ڈاؤن فال اینڈ اپ ورڈنگ دیکھ کے اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھ کے لائف کے اس کو سمجھ آگئی ہوتی ہے مین ہڈ تک ایک آدمی بننے تک بچپن سے ایک آدمی بننے تک وہ اپنی لائف میں ایک طرح سے ایک مین کا فادر بن چکا ہوتے ہیں کیونکہ وہ بہت کچھ سیکھ چکا ہے سننے میں عجیب لگ رہا ہے لیکن کہ آپ کا جو انیمی ہے آپ کا جو دشمن ہے اس کا فرینڈ بھی آپ کا دشمن ہے اور یہ حقیقت بات ہے ایسا ہی ہے نائند ہے I must be cruel to be kind یہ ہیملٹ نے کہی تھی شیکسپیر کا یہ ایک پلے ہے ہم آگے اس کو پڑھیں گے پارٹ ٹو میں تو جو ہیملٹ ہے کریکٹر ہے کریکٹر کا نام ہے اور یہ پلے کا بھی نام ہے I must be cruel to be kind ٹین ہے پاکستان پاکستان A resilience and instable country یہ بک کا نام ہے ایکچولی میں اور اس میں جو بک کا نام ہے The Pakistan Paradox پاکستان کہلیں کہ ایک طرح سے سٹرونگ کنٹری بھی ہے اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ایک انسٹیبل کنٹری بھی ہے پاکستان میں دونوں طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں کیونکہ اب آپ دیکھ لیں کہ اگر دیکھا جائے تو اگری کلچرلی اگر ہم دیکھیں تو پاکستان is full of اگری کلچر 90% لوگ جو ہیں وہ اس سے اس working سے belong کرتے ہیں اس occupation کے ہیں پھر اگر ہم پانی کے لحاظ سے دیکھا جائیں تو پانی بھی دریاؤں کا جو ایک set up اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دیا ہے وہ بھی اسی طرح بہت اچھا ہے اگر ایک good strategy کے ساتھ اس کو use کیا جائے پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ منرلز اور جو کہلیں کہ مائنز اور کافی ساری اس طرح کی چیزیں ہیں وہ پاکستان میں مادنیات وغیرہ بہت زیادہ ملتی ہیں لیکن اگر ہم اس کو اچھی طرح سے use کریں تو ہم most strong country countries میں سے ہیں تو یہ چیز ہے paradox لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس کی جو governance ہو رہی ہے وہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ downfall پاکستان کا چلے اپوزٹ ہوتی ہیں دیکھنے میں تو وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ understandable نہیں ہے impossible ہوتی ہے لیکن اگر ہم ان کو غور سے دیکھیں اور logically ان کو inspect کریں تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ this is true ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی paradox تو امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور آپ نے understand کر لیا ہوگا اچھے طریقے سے اگر کچھ نہیں سمجھ آئی یا آپ کے کچھ مزید کمنٹس ہیں اس کے بارے میں یہ آپ کو مزید کچھ اگزامپلز آتی ہیں تو آپ لازمی کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے اور ایک اور اردو کی آپ کو اگزامپل اس میں بتا دیتی ہوں مجھے یاد آگئی کہ مجھ پر ایک احسان کرنا کہ مجھ پر کوئی احسان نہ کرنا تو یہ تھی ایک اور اگزامپل چینل اگر آپ کو learnings سائٹ پسند آیا ہو تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور لازمی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو دیٹو دی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ ساتھ ساتھ ملتی رہیں دعاوں میں یاد رکھئے اپنے لئے بھی دعا کیجئے اور میرے لئے بھی کیجئے تینکیو سو مچ اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس لیکچر کے ساتھ